قطر میں ایف سی کپ کے افتتاحی میچ میں ایران نے فلسطین کو چار ایک کے بڑے مارزن سے شکست دے دی ایونٹ میں شریک فلسطین کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ غزہ کے حالات کے پیش نظر سے فٹبال پر توجہ دینا ممکن نہیں ہے عرب نیوز کے مطابق تین ماہ سے زائد عرصے سے غزہ پر مسلسل حملوں اور حالیت تشدد میں اضافے سے فٹبال ٹیم کی تیاری متاثر ہوئی ہے فلسطین ٹیم کے دفاعی میڈ فیلڈر محمد راشد اور ان کے ساتھی فٹبالر ہیں جنگ جو نہیں اس کے باوجود کئی برس سے ان کا کردار فلسطینی جدوجہد کے بارے میں بیداری پیدا کرتا رہا ہے اور موجودہ ماحول میں اس کی اہمیت زیادہ ہے محمد راشد نے قطر میں دوہا کے ایجوکیشن سٹی سٹیڈیم میں ایران کے حلاف میچ سے قبل بتایا کہ جب بھی ہم فلسطین کے لیے کھیلتے ہیں تو ملکہ نام اور جھنڈا بلند کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر فلسطینی کھیلاری تاریخی طور پر سیاست سے ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر غزہ کے موجودہ صورتحال کے وجہ سے بہت سے افراد کو ہم وطنوں کی حالت زار اجاگر کرنے کے لیے آواز بلند کرتے دیکھا ہے فلسطینی میڈ فیلڈر نے کہا کہ بطور کھیلاری ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے ہم سیاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کے بارے میں زیادہ بولیں گے تو کھیلنے سے روک دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ایسا ہمارے کئی کھیلاریوں کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے میرے دوست احمد ابو خدیجہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا ہم نے گزشتہ سال مشرقی بیتل مقدس کی فٹبال کلپ سے چیمپینشپ جیتی تھی محمد راشد نے کہا کہ ہم اپنے کھیل پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ مشکل فلسطینی مرٹ فیلڈر کے لیے غذا کے حالات پر اخلاقی موقف اپنانا کوئی نئی بات نہیں وہ گزشتہ چند ماہ سے سوشل میڈیا چینلز پر جنگ کے متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں